موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and a very warm welcome to Faria Idris official آج ہم بات کریں گے ہلکہ N.A.249 جہاں پر زمنی انتخاب ہوا اور کیونکہ کراچی کا الیکشن تھا کراچی میں ویسے ہی ہمیشہ انتخابات میں سب کو انٹرسٹ ہوتا ہے مگر یہ اور بھی بہت اہم تھا کراچی میں پچھلے انتخابات میں 2018 میں PTI winning جماعت تھی clean sweep کی تھی اور انہیں کراچی میں بڑی تعداد میں MNAs اور MPAs یہاں پر PTI کے تھے فیڈل گورنمنٹ ہے جو سیٹ تھی وہ فیصل وارڈا صاحب کی تھی فیصل وارڈا صاحب کیابنٹ کا ایک اہم میمبر ہیں PTI کے سینئر لیڈر ہیں ان کی خالی کی گئی سیٹ کے اوپر ظاہر ہے سب کی ڈزرے تھی اس سے پہلے یہاں پہ شباز شریف صاحب بھی کانٹسٹ کر چکے ہیں اس کے پی ایم ایل این کے بھی ووٹس تھے سو جو جو سرویز ہوئے جو جو بات ہوئی اس میں ہاٹ فیورٹ میں پی ایم ایل این کو کہا جارہا تھا جو کہ مفتا اسماعیل فارمہ فائننس منسٹر تھے یا پھر PTI کے ممبر کو بھی کہا جارہا تھا کہ وہ کافی سٹرانگ ہیں اور PTI کے بڑے بڑے لیڈرز جو کہ ان کا تعلق ہی کراچی سے ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ صدر صاحب عارف علوی صاحب ان کا تعلق کراچی سے ہے ان کی بڑی روٹس ہیں یہاں پر اس کے علاوہ علی زہدی صاحب کیابنٹ منسٹر ہے یہاں سے ان کا تعلق ہے گورنر عبران اسماعیل صاحب ان کا تعلق کراچی سے ہے پھر اور بہت ساری لیڈرشپ ہے عصد عمر صاحب ان کا تعلق کراچی سے ہے سب کو کیمپین میں جس طریقے سے کیا جا سکتا تھا لارس کے اکارڈنگلی انوالف کیا گیا تھا خورم شیر زمان صاحب لیڈ کر رہے تھے کیمپین کو اور یہ سیٹ تھی جی پی ٹی آئی کی اور امید کی جارہی تھی کہ جیتیوی سیٹ ہے تو پی ٹی آئی کو جیتنا چاہیے مگر ایسا ہوا نہیں بلکہ جو ہوا وہ کافی دکھ بری کہانی ہے ہم پہلے آپ سے ریمائنڈ کرائیں گے آپ کو کہ پلیز ایک بیل آئیکن تے کلک کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ریزلٹ تھا اس حلکے کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا پہلے بتاتے ہیں حلکہ اینے اس کو پہلے ابھی تو اس کا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب مردم شماری ہوئی اس کے بعد حلکوں کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا حلکہ 249 ایک زمانے میں حلکہ 184 بھی کہلاتا تھا چوبیس سال قبل بلدیا ٹاؤن میٹرو پول مومن آباد اس کی کچھ علاقے کیماری سلطان آباد اور دیگر علاقوں پر مشتمل قومی اسیمبلی کا یہ حلکہ 184 تھا جہاں سے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانی ہے کہ کون کھڑا ہوا تھا جی اس حلکے سے عمران خان صاحب چوکہ پرائم نیسٹر ہیں پاکستان طریقے انصاف سے کے پلیٹ فارم سے پہلی بار جنہوں نے الیکشن لڑا وہ اپنی زندگی کے پہلی انتخابات میں حصہ اسی حلکے سے لیا تھا اس وقت ان کا انتخابی نشان چراغ تھا جو آپ سمجھ لیں لائٹ کا نشان تھا مگر وہ ہار گئے تھے یہاں سے ووٹس بھی ان کو زیادہ نہیں ملے تھے پھر اس کے بعد اتنے سالوں بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں سے پی ٹی آئی کو سیٹ ملی تھی فیصل وارڈا کے زمانے میں ماضی کے سرکے سے مسلمی نون کے امیدوار اجاز شفی لگتار دو مرتبہ کامیاب ہوئے تھے مگر پھر یہ نشست ایم کیو ایم کے پاس چلی گئی تھی یہ وہ وقت تھا جب ایم کیو ایم was totally totally sweeping کراچی 2008 میں ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار یہاں سے کامیاب ہوئے تھے اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ آگئی پی ٹی آئی اور فیصل وارڈا صاحب نے بڑے close margin سے شباز شریف صاحب کو ہرا دیا اس وقت بھی کافی کراچی میں جب پی ٹی آئی جی تھی تو آوازیں اٹھی تھی دھاندی کے حوالے سے لیکن ہم کراچی میں ہی موجود تھے اور ہم نے خود یہ دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک ویو یقیناً چلی ہوئی تھی جو 2013 میں بھی تھی اور اس وقت بہت سارے معاملات ایسے تھے ایم کیو ایم کے جو اس وقت کی ایم کیو ایم تھے ان کے ٹھپے لگانے دھاندی کرنے اس سے سب واقف ہیں تو اس یہ کوئی بھی پارٹی کھل کر کھین نہیں سکتی تھی یہ تبدیلی ضرور آئی کراچی میں کہ وہ والا شہر جہاں پر ایک ہی پارٹی رول کرتی تھی وہاں پر اب سب کو لیول فیلڈ مل گئی تھی سب یہاں پر آ سکے ایک ڈیماغریفی کا آپ جانا چاہتے ہیں یہاں پر موسٹی پنجابیز پتھانس اور مختلف جیسے ایک میٹروپولیٹن ہوتی ہے مختلف ایتنک بیکراؤنڈ کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو اس لیے ہر پارٹی کا کچھ نہ کچھ ووٹ یہاں پر موجود تھا اور اس لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بیٹل یہاں پر تھی اب جب ریزلٹ آیا تو ریزلٹ امیدوں کے بلکل برخلاف آ گیا پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں 2018 میں کیا ریزلٹ آیا تھا 2018 کے انتخابات میں ہلکہ این اے 249 میں تین جماعتیں تحریک انصاف مسلمی نون اور تحرین کے لب بیک تیل پی کے درمیان اصل مقابلہ ہوا تھا اس سیٹ پر تحریک انصاف کے امیدوار فیصل وارڈا 35349 ووٹ کر یہ نشست جیتے تھے پاکستان مسلمی نون کے صدر شہباز شریف انہوں نے بڑی ایکٹف کیمپین چلائی تھی انہوں نے 34626 ووٹ حاصل کیے تھے اس طرح صرف 723 ووٹوں سے فیصل وارڈا نے کامیابی حاصل کی تھی تیل پی کے امیدوار 23000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے اس الیکشن میں تیسرے نمبر پر رہے تھے یہ تو جی 2018 کے ریزلٹس ہیں اب پی ٹی آئی ہمیشہ یہ کلیم کرتی ہے جب زمینی الیکشن میں جہاں جہاں وہ ہارے ہیں جو نون لیگ کی سیٹ تھی ہے کسی اور جماعت کی تھی وہ کہتے ہیں اس پہ تو ہمارا کلیم ہی کوئی نہیں ہم نے ایک جنرل ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہی زمینی انتخابات جیتتا ہے مگر وہ اس وقت ہوتا تھا جبکہ جو حکومتیں ہیں وہ اپنے تمام ریسورس یوز کر کے دھانلی کرتی تھی ہم نے ایسا نہیں کیا جو جس کی سیٹ ہے وہ وہی جیت جائے گا تو پھر جناب یہ تو آپ کی سیٹ سی یہاں پر جو ریزلٹ آیا وہ کچھ یوں تھا پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر مندو خیل نے سولہ ہزار ایک سو چھپن ووٹ حاصل کیے مسلمی نون کے مفتہ اسماعیل پندرہ ہزار چاس سو تہتر ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر کل ادم ٹی الپی کے مفتی نظیر احمد گیارہ ہزار ایک سو پچیس ووٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر پی ایس پی کے سبرہ مصطفی کمال چوتھے نمبر پر رہے وہ نوہ ہزار دوستو ستائیس ووٹ حاصل کرے کر سکے سب سے بڑا حال تحریک برا حال تحریک انصاف کا ہوا ان کے امیدوار امجد آفریدی پانچویں نمبر پر رہے اور صرف آٹھ ہزار نوہ سو بائس ووٹ لے سکے آٹھ ہزار نوہ سو بائس سوچنا چاہیے پی ٹی آئی کو اتنی بڑی تعداد میں آپ کی سپورٹ تھی ووٹرز تھے کدھر چلے گئے کبھی وہ کہہ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے کبھی وہ کہہ رہے ہیں دھانلی کی وجہ سے بھئی دھانلی کتنی ہوئی پی ایم لن اگر دھانلی کا کہہ رہی ہے تو it makes sense لیکن پی ٹی آئی کس طریقے سے دھانلی کا کہہ رہی ہے حقیقت یہی ہے کہ کراچی میں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ ملی تھی وہ سپورٹ اب کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو جو باتیں انہوں نے کی تھی جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے اور پی ٹی آئی میں اس بات کا ادراک ہے اور اگر جو یہ زمنی انتخابات اگر ایک آئینہ ہیں تو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لینی شاہیے جو دھانلی کی کچھ معاملات نون لیگ ان پر کافی آواز اٹھا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹس آئی تھی نہیں کیے اب یہ ایک عجیب سی بات تھی حالانکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے کہ انتخابی نتائج ووٹس ایپ کیے جائیں چونتیس پولنگ سٹیشن کی تعداد اہم ہے کیونکہ اس کا مطلب پندرہ فیصد ووٹ بنتے ہیں کوئی بھی پولیس ٹیشن مرکزی الیکشن دفتر سے آدھے گھنٹے سے زائد کی دوری پر نہیں ہے اس لیے ساڑھے پانچ سے نتائج آنا شروع ہو گئے کیونکہ اتنا بڑا علاقہ نہیں تھا لوگ بھی کم آئیت ووٹ ٹن آؤٹ کم تھا تو اتنی دیر لگنا یہ ایک حیرتناک بات ہے اتنی کم ٹن آؤٹ کی وجہ سے ووٹوں کی گنتی کرنے میں اتنی دیر نہیں لگ رہی تھی اس صورتحال میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات آٹھ اور نو بجے نتائج نہیں دیے گئے اور یہ بات ابھی نہیں ہوئی اسی وقت سب نے آواز اٹھانا شروع کر دی تھی کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے ایسا کیسے ہوا کہ چاچا گھنٹے تک الیکشن نتائج ووٹس اپ نہیں کیے گئے there was a lapse آنا شروع ہے نتائج پھر اگدم روک گئے اور پھر یہ لابس آنا شروع ہوا حتیٰ کہ پانچ اور چھ گھنٹے تک یہ نتائج مرکزی الیکشن دفتر تک نہیں پہنچ سکے so there is a discrepancy ہے یہ صورتحال اقل و منطق و فہم کے خلاف ہے عمومی طریقہ کار کے خلاف ہے جب کسی بھی علاقے کا کوئی بھی پولنگ سٹیشن مرکزی دفتر سے آدھے گھنٹے سے زیادہ کی دوری پر واقع نہیں ہے اگر آپ جوگریفکلی بھی دیکھیں یہ ایسا ہو سکتا ہے اگر دور دور آکے ہوں آپ کو لمبہ لمبہ سفر کرنا ہو ٹرافک ہو یا دھوند ہو تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو پھر کیوں یہ معاملہ ڈیلے ہوئے پولیس سٹیشن کے عملے کو اپنا کام زیادہ سے زیادہ سات بجے شب تک ختم کر لینا چاہیے تھا رات ایک بجے ہمیں کہا گیا کہ آپ سب لوگ جائیں رات دو بجے نتائج آئیں گے ہم نے کامرہ بند کرنا ہے جس پر ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے چوبیس یہ ان کی تمام جو شکایات ہیں پی ایم ایل این کی وہ ہم نے آگے رکھ دی وہ کہہ رہے ہیں آر او کے پاس جا کر مفتا اسماعیل صاحب اپنی شکایت لکھ کر بھی آگے ہیں لیکن ایڈ ڈی اینڈ ہے یہ ایک ہی الیکشن کا معاملہ لیکن یہ پریشان کن ضرور ہونا چاہیے پاکستان کے لیے ہم نے ڈیموکرسی کو ہم پنپنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس وقت ہوگی جب آپ کی الیکٹورل سسٹم میں ایک اطماد آئے گا دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد پرائم میسٹر عمران خان نے اس وقت پرائم میسٹر نہیں تھے بہت شور مشایا ہے الیکٹورل ری فارم کے لیے حیرت کی بات یہ ہے اس وقت جو توام جماعتیں کی تھی کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں وہ 2018 میں آواز اٹھانا شروع ہو گئی کہ الیکشن غلط ہوئے ہیں اب پھر ہر بار الیکشن پر اگر یہ آواز اٹھے گی الیکشن کمیشن کو بار بار کہا جائے گا کہ آپ ٹھیک الیکشن کروائیں الیکشن کمیشن کی نیوٹریلٹی کے اوپر سوالات اٹھیں گے یہ بہت پریشان کون بات ہے اس معاملے کے اوپر یقیناً سیریس آکشن ہونا چاہیے کیونکہ ابھی اگر ایک زمنی انتخاب جس کے تھوڑے سے ووٹس ہیں آپ یہ نمبر دیکھیں there are like very few ووٹس ان کے اوپر اگر پرابلم ہو رہی ہے کاؤنٹنگ میں ڈسٹریبیوشن میں ان کو ڈسیمنیٹ کرنے میں تو اگر زیادہ ہو گیا جب بڑا جنرل الیکشن ہوگا تو کیا ہوگا اور جنرل الیکشن کوئی زیادہ دور نہیں ہے یہ وہ معاملات ہیں جن پر سوچنے کی بہت ضرورت ہے until my next video take care of yourself اللہ حافظ